اور بردیال عالم کا اسل دو کرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسے مبادت جس مہینے میں آتا ہے جسے ماہ ربیو نوبل کے نام سے آپ کیا رہتا تھا اس ماہ ربیو نوبل کی مناسبت سے اور انڈیا پیغامی رحمت اللہ علیہ وسلم طور انہیں خان کیا گیا جس کے آج الحمدللہ یہ پہلی منجلی سے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرم ہے کہ سارے ہندوستان میں جنہاں جنہاں میدب یا عبادیان جن ریاستوں میں انشاءتہ ہوں تمام ریاستوں میں کہ آنے والے پندرہ دلوں میں یہ ٹور جارے رہے گا اور یہ فضل صدا بندی ہے کہ سب سے پہلی منجلس حضرت پیر و مشید رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت پیر و مشید سہید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور ان کی نگاری میں اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے جس کے لیے میں دونوں مرشدین اور تمام یہاں کے جو انتظامیان کمیٹی ہے ان تمام کا مشکور ہوں کہ اس دورے کی پہلی منجلس کا آغاز ایروڑ جو ایک تاریخی قوم مہدبیہ کا مخدس مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر خواتیب کو رشت کرنا چاہیے کہ ایروڑ پر لیپالیم وہ مخدس مقام ہے جہاں پر بی بی حدنجی بی بی رحمت اللہ علیہہ جیسی عزیب شخصیت آپ کے اس دور میں مضخم ہے یہ آپ کے لیے باعث فقر بات ہے کہ ایسے بڑے بڑے حدنجین یہاں کے حضیروں میں حمد اللہ علیہہ مضخم ہیں علمی کارناموں کو جب تاریخ خوام مدبیہ میں یاد کیا جاتا ہے تو مکی بڑے بی اصحاب قبلہ کا کبھی انتذکر کے بغیر خوام مدبیہ کے علمی کارنامے پورے نہیں کیا جا سکتے وہ بلکی بڑے بیان صاحب بھی آپ ہی کے مقام پر الحمدللہ آرام کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کی کچھ نصیبی ہے اب ہم کو پیغام بھی سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم امت یعنی امت محمدیہ پر پیدا کیا اس عظیم قوم یعنی قوم محمدیہ پر پیدا کیا اور ایسے بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں وادستہ رکھا آج بھی ہم ان کی خدمورسی کر سکتے ہیں ہم کی زیارت کے لئے جا سکتے ہیں تو ہم کو یہ محاصبہ کرنا چاہیے کہ ان تمام کی سیرت سے ان تمام کی تاریمان سے ان تمام کی پیغامات سے ہم نے اپنی زدگی میں کیا پتی نہیں پیدا کیا اس سفر کا نام اس سکول کا نام ہم کو یہ پیغام آسل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا آج کی اس پہلی مہتنے بندے نے جو قرآن مجید کیا مجید کیا